مباشر لکمان مدامل صاحب بوشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے کوئی خوشکبری ہے کہ طبیعت خراب ہے کیا ہے شیٹ اپ کال ملی ہے شیٹ اپ کال کے نتیجے میں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے بچپن میں پڑھا تھا اس پرس فلائٹ ہاں پڑھا تھا ہاں پڑھا تھا ہاں ہاں پرس فلائٹ ہی کریش ہو گئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا پلٹیکل کیریر شروع کرنا چاہ رہی ہے اسی لئے انہوں نے اپنی پہلی تقریر دی اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہو جاتا ہے ایسی کونسی بان نہیں اپنا میرا خیال ہے کہ آپ جانتے نہیں عمران خان کو میں جانتا ہوں یہ اس نے بڑا سوچ کی یہ میسیج دیا سعودی عربیہ والا یہ بڑا پلان کے ساتھ میسیج ہے آپ لوگ اس بات کو اگنور نہ کریں اور اس کو لائٹلی مت لیں ٹھیک ہے اگر اس نے یہ میسیج دینے کے لیے بشرا بی بی کو استعمال کیا ہے اور اس کے بعد بشرا بی بی کو شٹ اپ پال دی ہے عادل راجہ سلمان احمد اپنے نورتنوں سے بشرا بی بی کو گالیاں پڑھوائی ہیں اور ساری پارٹی سے پورا بلا کہلوایا ہے اپنی تو ٹھیک ہے پھر بھی بشرا بی بی تو کیجوالٹی ہے نا اس کی آپ سب دیکھنا عمران عمران کا سٹائل ہے کہ وہ اپنے ہی کو کیجوالٹی بناتا ہے ٹھیک ہے پھر بشرا میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ فرس فلائٹ ان کی پہلی تقریری ان کی کیجوالٹی بن گئی اب وہ کیجوالٹی انہوں نے اپنی نادانی میں سیاستی موت کو پکارا ہے عمران خان نے ان کے لئے ٹرائپ سیٹ کیا کہ یہ سیاست میں آنا چاہتی ہے تو چلو ایک ٹرائپ کے ذریعے مروا لیتے ہیں میں آپ والی تھیوری مان لیتا ہوں دونوں صورتوں میں بشرا بی 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 کی پولٹیکل کیجوالٹی تو ہوئی آپ یہ دیکھ لیں آج مارک مائی ورڈز مہینے کے اندر علیمہ کی بھی کیجوالٹی ہوگی مارک مائی ورڈز علیمہ کی تو ہوئی گئی ہے نہیں علیمہ کی عمران کرے گا جب بشرا کی ہو گئی تو علیمہ کو میسیج ہو گیا کہ آپ بھی نہیں اگر میری طلاعہ ہے کہ بشرا بی بی امینے بننا چاہتے ہیں اوگنڈاپور کو کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو ریزائن کراؤ میں ڈی آئی خان سے امینے بنوں گی اور قومی اسمبلی میں جاؤں گی اگر بشرا بی بی امینے بن کے قومی اسمبلی میں جاتی ہیں یا لیڈر آف ڈی آپوزیشن بننا چاہ رہی تھی عمر یوک کی جگہ اور وہ خود کو ایکسپائر کر رہی تھی جب وہ قائد اس بے اختلاف ہوں قومی اسمبلی میں تو یقیناً علیمہ بھی ان کے مقابلے میں پھر کہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑتی ہیں کچھ کر رہے اسپائر لڑائی بڑھتی جب بشرا ہی کچھ نہیں بن رہی تو علیمہ بھی کچھ نہیں بن رہی دونوں کی چھٹی ہو گئی آپ لوگوں کی بشرا کچھ نہ بنی اور علیمہ بن جائے دو چیزیں عمران خان کو قبول نہیں ایک ہے کہ کوئی سے زیادہ پبلک لائم لائٹ میں ہوگا ہمم وہ جن دن علیمہ آئی گی اسی دن وہ حلال بھی ہو جائے گی یعنی اور بشرا کے ساتھ بھی وہ ہو گیا دوسرا انہوں نے فنڈیمنٹل ایک گلتی کی علیمہ اور بشرا نے الگ الگ فنڈ ریزنگ شروع کر دی پیسوں کے معاملے میں عمران بہت بڑا یہودی ہے بہت آپ کی سوچ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو پیسے جوا کرنے نہیں دیکھ سکتا پیسے اس کے نام پہ کھٹے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو کیوں جمع کرنے تھے آپ کو میں ایک واقعہ چناؤں چھوٹا سا جو ابھی ابھی شاید ریلورڈ نہیں ہے لیکن جو بڑی بہین ہے یونائٹی نیشنز والی اس نے ظلفی بخاری کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس نے اوکس فورڈ کے چانسلر کے چکر میں پیسے کھٹے کر کے لوٹے ہیں اور اس نے لوٹے ہیں لوٹے بھی ہیں بھر اس کا ملک کھاپ ہی گیا ہے دیکھنا جب آپ چودہ پاؤنڈ پر پرسن لے رہے ہیں اور کئی ملین لوگوں نے پیسے دے دی ہے وہاں پہ اور آپ نے وہ پیسے اس کیمپین میں خرچ نہیں کیے کوئی ایڈ نہیں آیا کوئی پی آر کمپنی کو وہ پیسے نہیں گئے کہیں پہ نہیں اس کی بلنگ تو آپ نے کہا لیا اس کا مطلب تو یہی ہے نا عام خیال تو اور اوپر جب آپ ناہل بھی ہو گئے تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے لگتا ہے بشرا بھی بھی ایک اٹیمٹ اور کریں پولیٹکس میں آنے اور وہ کیا ہوگا مجھے نہیں بتا دیکھیں وہ وہ علیمہ سے بہتر پوزیشن میں ہے وہ عمران خان ان کو لوس نہیں کر سکتے ابھی کئی مقدمات میں ان کی گوائیاں ہیں کو اکیوزڈ ہیں وہ وعدہ ماں گواب بن سکتی ہیں وہ فراہ گوگی کو پیش کر سکتی ہیں لہذا ان کے پاس عمران خان کے کافی کارڈز ہیں جو وہ عمران خان کو ان کارڈز کے ذریعے بلیک میک کر سکتی ہیں تو لہذا وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کریں گے میں آپ سے اگری بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سکت میں میں جو پرسنلی جانتا ہوں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتا چلیں آج جمائمہ گولڈ سمیت بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو جائے اس کو یوکے بجوا دے لیکن اس کی ہے کہ بشا بیگم نہیں جائیں گی تو اور عمران ایک سٹیج آئی گی ابھی نہیں ہے لیکن مہینے کے بعد سٹیج آئی گی عمران یہ ڈیل کرے گا اور ڈیسپریٹلی نکلنے کی کوشش کرے گا اور اس وقت وہ بڑے آرام سے بشا بی بی کے اوپر قدم رکھ دے گا کروس کرے گا اگر باہر بھی جانا ہے تو یہاں کی پولیٹکس کس کی حوالے کر کے جانا ہے گشرا کے حوالے کر کے جانا ہے لیمہ کے حوالے کر کے جانا ہے عمر یوب کے حوالے کر کے جانا ہے شبلی فراز کو دے کے جانا ہے برسٹر کسی کو تو دے کے جانی ہے وہ اس میں اتنا زین نے کس کو دی دی ہے ہاں ہاں نکل گیا دیکھیں جو لوگ یہاں پر تھے وہ انہوں نے انجوائے کیا ان کے نام پر دیکھیں عمران کسی کو انجوائے کرتا بھی نہیں دیکھ سکتا ابھی تو ابھی تو مسئلہ شروع ہوئے پی ٹی آئی میں جب ہم نے خبر پلیک کی تھی کہ جناب بوشہ بی بی نے میسیجز کی ہیں مولانا فضل ارمان کو اور یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں اب مولانا فضل ارمان آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو پرسل ایکس ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور اور علی امین گنڈاپور کو ڈر پڑ گیا کہ کہیں میری اب سیاسی قربانی تو نہیں مانگئی ہے بی بی وہاں پہ کہ اگر فضل ارمان دوبارہ مل جاتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دے دی جائے علی امین گنڈاپور کی تو پی ٹی آئی کے اندر بڑا سیریس اشیوز ہو رہے ہیں کہ یہ میسیجز کیوں کی ہیں کہ آسد کیسے ہوتا ہے کر دیئے بشرا نہیں بہرحال ان کا موبائل بند ہے وہ بیمار ہو گئی ہے مشاہل یوسف زی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آج کر رہی ہیں اس کے لئے شٹ اپ کال کافی سخت پہنچی ہے اور انہیں کہا گیا کہ کیپ آپ کو بھی نقصان پہنچا ہے جو انہوں نے بیٹھ کے بنائی تھی کہ ہر بندہ ان کو جواب دے دیکھیں یہ پولٹیکل ریٹھ جو ہوتی ہے نا یہ اخلاقی ریٹ ہی ہوتی ہے ایک انہوں نے محول بنایا کہ میں خان کی موسٹ رسٹڈ ہوں میری بات کو خان کی بات سمجھا جائے اس چیز کو بہت ڈینڈ پڑا ہے اور یہ چوبیس کے بعد اس کے سامنے آئیں گی اور یہ درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اسد عمر فواد چودری عمران اسماعیل ان سب کو نکالنا بہت آسان تھا لیکن بشرا کو نکالنا بہت مشکل ہے بشرا کافی جگہ عمران کے وائل کارٹ جو اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ عمران کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے لہٰذا عمران بشرا کو ایک ہاتھ سے زیادہ سائیڈ لائن نہیں کرسکے گا اگر بشرا نے یہ ٹھان لی کہ اس نے سیاست کرنی ہے تو وہ عمران کو یہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس کافی اچھے پتے ہیں انپڑ جاہل ہو رہت ہے وہ تو ریام خان کی طرح کتاب بھی نہیں لکھ سکتی سر انپڑ جاہل ہو ہو یا نہ ہو لیکن وہ کتاب لکھ سکے یا نہ لکھ سکے وہ کہانی سنا سکتی ہے اس کے بعد پتے موجود ہیں وہ فرا گوگل کو لا سکتی ہے وہ اور بہت کچھ بتا سکتی ہے کہ ملک ریاض سے کیا آیا اس کے بعد بتانے کے لیے کافی کچھ ہے آپ کی بتائیں؟ بتانے کے لیے سیکس لائف کے علاوہ کچھ نہیں تھا ریام کے پاس عمران خان کی کرپشن کے سکینڈل نہیں تھے بشرا کے پاس عمران خان کی منی میکنگ کے سکینڈل موجود ہیں فنانچل بینیفیٹس کے سکینڈل ہیں وہ اس میں صدار ہے وہ جب بولے گی کہ ملک ریاض سے یہ آیا تھا فرا گوگی نے ایسے پیسے بنا گے نکلی تو اس کی ویلیو ہے لہذا اس دونوں کو آپ اس طرح نہ دیکھیں تو آج کا کیا لگ رہا ہے آپ کو چوبیس طریقہ کال کہاں تک پہنچی کے پی کے میں کیا حالات ہے؟ دیکھیں یہ کے پی کے میں انہوں نے لوگ کٹھے کی ہیں میں نے آج کوئی شاہیوال سے بھی پوچھا تھا ایددر سے بھی پوچھا تھا فیضہ کچھ لوگ سواب بھی پہنچے ہوئی ہیں پنجاب سے بھی پہلی کے پی چلے گئے ہیں اسلام بار جاننے کی بجائے اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے کے پی سے آنے اگر تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سیٹلمنٹ ہے تو یہ شو آج ختم ہو جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی کوئی اس وقت سیٹلمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ چار پانچ سات دن بھی چل سکتا ہے کیونکہ آپ بار بار کے پی سے پنجاب آٹک آنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہر بار دو چار آزار لوگ آ کے حملہ کر سکتے ہیں آپ کتنا دن بند رکھیں گے اگر اگر ایف ڈگوز تو فائی سیون ڈیز تو یہ پی ٹی آئی کی آئی کامیابی ہوگی ایف ایٹ انس ٹوڈے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ٹھیکنکلی اس کو پانچ سات دن پی ٹی آئی کو چلانا چاہیے پھر پی ٹی آئی کی بائنگ پاور بڑھے گی اگر وہ اس کو آج بان ختم کر دیتے ہیں تو بٹوس ہو جائے گا یہ سات دن نہیں چل سکتا چیوں نہیں چل سکتا وہ پلاننگ نہیں ہے دیکھیں آپ پلاننگ کیا دیکھیں انہوں نے کہا چار ڈوین الگ الگ ہم آئیں چار دن چار ڈوین اٹک پہنچ سکتے ہیں چار پہلے ڈوین کی دوبارہ باری آجے گی پھر کیا ہوگا پانچ دن تو وہ اور یہ جو گورنمنٹ نے آلیڈی مان لیا کہ ہاں جی بہت بڑا آہ اجتماع ہو رہے کیونکہ ہر طرف تو بند کر دی ہے انہوں نے لو اور بھی اگر آپ نے آنا ہے ابھی آپ براستہ مرسر آ سکتے ہیں ویسے تو آنی سکتے آجے ملک میں انٹرنیٹ بند ہے فونس بند ہے کہیں جگہوں پہ آہ اسلام آباد میں ہوتیلز بند ہیں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے ریسٹورنٹس بند ہیں کالجز بند ہیں دفتر بند ہیں ایمین یہ کیا طریقہ ہے اگر تو یہ صرف آج کے لیے بند ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں اور اگر اس نے اگلے چار دن بند رہنے تو پھر زیادہ خطرناک بات ہے آپ میری بات سمجھیں اگر ایٹس اونلی فور ٹوڈے سنڈے کوئی بات نہیں ہو گیا لیکن ایفٹس یہ تحصے تھا کہ پھر نہیں تو پھر آپ نے تو ملک بند کر دیا نا ان کا اتجاج تو کامیاب ہو گیا یقیناً کامیاب آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو کامیاب ہے اور اگر ان کے اعداف کے تناظر میں دیکھیں گے تو ناکام ہے کہ ان کوئی حدف حاصل نہیں ہوا اگر آپ اس لیے کرتی ہیں کے اپنا پیغام حکومت تک پہنچائیں تو وہ پہنچ گیا ہے لیکن اگر آپ کو یہ حدف حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرتی ہیں کہ ہمارے یہ احداف ہیں ہم نے احتجاج اس لیے کرنے ہیں کہ ہم نے یہ حدف حاصل کرنے تو پھر اس تناظر میں ناکام ہے گرفتاری شروع ہو گئے جائن قریشی مہین ریاض بٹو آمد ہوگر ان سب نے مقام سے گرفتاریوں دے دی ہیں تو پھر وہ بشرا بی بی نے جو کہا تھا جو گرفتار ہوگا اس کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گی وہ کہاں جائے گا نہیں رات کو میں جانتا ہوں کئی لوگ اپنا محنت لگا رہے تھے کہ ہمیں پھڑوا تو ہمیں در ہیں میں نے کہا ہمیں اپنی سیاست سے باہر رکھیں ہمیں آپ کی کیا سیسمنٹ ہے کے پی سے کتنے لوگ نکلیں گے دیکھیں انہوں نے آہ داس سن پہلے سوابی کے اندر ٹینٹس لگانا شروع کیے تھے موٹر ہوئے پہ ہم نے وہ ریپورٹ بھی کیا تھا اور آہ مجھے یہ نہیں پتا ہوں ٹینٹس کا سائز کیا کتنے لوگ آسکتے ہیں لیکن مجھے ایک موتاہت اندازے میں میں آکا بتا سکتا ہوں کہ دس سے پندرہ ہزار لوگ ہیں ان کے پاس جن میں اصل خطرہ وہ ڈس پندرہ ہزار لوگ نہیں ہیں آہ مزمل خطرہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہارٹ کو ٹی ٹی پی کے ہیں اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ کافی اصلہ وغیرہ کیری کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی پینا کسی طرح چاہ رہی ہے کہ چار پانچ ان کو لاشے مل جائیں اور آہ وہ ان کی ایک بہت بڑی سیلف کلیمڈ وکٹری ہو گیا اگر ان کو وہ مل گیا تو اور وہ بزید ہیں کسی طرح آہ اندر باہر کہیں سے فائرنگ کر کے وہ لاشے لینے میں تو دیکھیں انہوں نے ایک آہ اور دوسیا کو تو انہوں نے یہ دکھا دیا کہ ایک اور گورنمنٹ جو ہے کافی پی فوٹنگ پہ ہے جو آپ آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کا حرات میں وہ کرتا ہے یعنی وہ سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لڑائی ہے نون لیگ بڑے آرام سے باہر ہوئی بھی ہے پیپلز پارٹی تو بیسی سائٹ پہ کھڑی بھی ہے جیو آئی ایف علیدہ ہو گئی ہے سو بیسکلی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو مزید مزور کر رہے ہیں اپنے ایڈیٹیوٹ سے اور پی ٹی آئی سٹرنٹن ہو رہی ہے میں آپ سے متفق نہیں ہوں دیکھیں پی ٹی آئی سٹرنٹن تو تب ہو جب مولانا آج اس کال میں ساتھ ہوں اور انہوں نے بھی اپنے لوگ نکالے ہوں جماعت اسلامی نے بھی اپنے لوگ نکالے ہوں اگر آپریشن کی ساری جماعتیں پی ٹی آئی کی اس کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ ان کا اکیلے کا شو ہے تو سٹرنٹن تو نہ ہوئے وہ ایسولیٹڈ ہوئے میرے خیال میں اب جہاں تک آپ لاشوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان لاشیں گرنے سے کوئی حکومت چلی تو نہیں جائے گی نا اب میری بات سمجھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لاشوں والا ڈراما وہ ذلہ شاہ سے لے کر بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور گورنمنٹ اسے کافی عادی ہے انہیں پتا ہے کہ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح تحریک انصاف نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو جائم کر دیا لوک ڈاؤن کر دیا یہ ان کی فتح ضرور ہے لیکن جو فتح انہیں چاہیے جو ان کے اہداف ہیں کہ عمران خان جیل سے نکل آئے حکومت ختم ہو جائے چھبیس میں ترمیم ختم ہو جائے ان کی کوئی بارگیننگ پاور حکومت کے ساتھ بن جائے دنیا کو توجہ کر لے اور وہ کہے کہ اس حکومت کو کہ آپ خان کو فوراں باہر نکال لیں آسے منیر اپنی جیپ لے کے اڈیالہ پہن جائے خان کو بٹھائے اور ایوان وزیراعظم کی طرف روانہ ہو جائے تو ان میں سے تو کوئی اہداف حاصل نہیں ہو رہا ایک دو دن کی کامیابی کو آپ ضرور کامیابی کہہ لیں گے لیکن اس کے کاؤنٹر فیکٹس آپ جب دیکھیں گے اس کے نتیجے میں مقدمات بنیں گے وہ مقدمات پھر چلیں گے ان میں پھر آگے سزائے ہونے کے کتنے امکانات ہیں کیا ہوگا کیا اس تلخی کے نتیجے میں ستائیسویں یعنی ترمیم بھی ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فتح شکست کا فیصلہ کسی ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا جب بارہ بجے تک مولانا فضل اور امان نہیں آئے تھے اُس دن ہم سب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہو گئی تیریکن صاحب اور جیجو آئے جیت گئے مولانا نہیں آئے پر ہم نے پندرہ دن بعد دیکھا مولانا آگئے اور چھبیٹویں آئینی ترمیم ہو گئی یا یا فریدی چیف جچیس بن گئے منصور علی شاہ نہیں مر سکے بچی سے پہلے ہو گئی تو میرا بارہ حال میں سیاسی جیت اور شکست جو ہے اُس کا فیصلہ ہمیں اینڈ ریزلٹ کے تناظر میں کرنا پڑے گا اینڈ ریزلٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے گی باتا نہیں یار حکومت کو کئی چیزوں کا فرق نہیں پڑڑا ہے حکومت کو تو پارا چنار کا بھی فرق نہیں پڑڑا ہے تو پارا چنار کا فرق نہیں پڑڑا چاہی نہیں نہیں پارا چنار کا فرق تو گھنڈاپور کی حکومت کو پڑڑا تھی لائن آرڈر پروینچل محملہ ہے آپ کہتے ہیں میں نے کے پی کے اندر فوجی آپریشن ہونے نہیں دینا اور آپ خود وہاں پہ لائن آرڈر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر وہ تو گھنڈاپور کیا فیلئر ہے وہ کو شباز شریف یا مریم نواز کا فیلئر تو نہیں ہے یا مراد علی شاہ یا بلاول کا فیلئر ہے یا یہ سمجھ لیں سر جو سو وٹ جو جس کا ہے اس کا نام لے کے کہا جائے اتنا نہیں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پارا چنار میں جو ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کی کی پی حکومت کا فیلئر ہو سکتا ہے انہوں نے خود کرایا انسیگریٹروں پیچھے ان کا فیلئر ہے کل میں نے وہاں سیچویشن جو دیکھی پتا کی ہے دو گاؤں آپس میں لڑ رہے تھے تلاشیں گر رہی تھی لاؤ منسٹر اور وہ وہاں پہنچے ہیں ان کے بس میں کچھ نہیں تھا سٹیٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے وہاں اور آپ جب کہتے ہیں کہ ہم کے پی میں فوجی آپریشن ہونے نہیں دیں گے اور ہم خود معاملات حل کریں گے کے پی اسیمبلی میں قراردار پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کریں جا کے معاملات حل دیکھیں جی بی ٹی آئی کو ایک ریڈٹ دیں کہ ان کا سوشل میڈیا اتنا افیکٹیو ہے کہ جو سٹوری چاہتے ہیں وہ نکال کے اس زبان زبان زدہ عام کر دیتے ہیں چاہے وہ ایجیز کی پلوٹ ایکوزیشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی فیلیر ہے چاہے وہ کرپشن ہے وہ نئی نئی سٹوری نکالتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر نکالتے ہیں اور زبان زدہ عام کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ریاک کرے گورنمنٹ بتائے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے وہ کام کر کے نکل گئی ہوتے ہیں اگلی سٹوری پہ ہوتے ہیں آئی اگری اگر ان کی سوشل میں جھوٹ بولنے کی طاقت مضبوط ہے اگر وہ جھوٹ پھیلانے کی طاقت مضبوط ہے اگر پروپیگنڈے کی طاقت مضبوط ہے تو مجھے اور آپ کو اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت نہیں سمبھالے جا رہے وہ ان کے جھوٹ کیا پکڑے گی ٹھیک ہے حکومت کی کتائیاں ہوں گی پر جب آپ تحریک انصاف اور گورنمنٹ کریں گے تو میرا پروڑا پھر تحریک انصاف کی طرف تو نہیں ہو ملہا تمام طرح کتائیاں اور سب کے باوجود میں میرا میں پھر کہوں گا کہ تحریک انصاف سے تو بہتر ہیں آگے کیا ہو رہا ہے مضامل صاحب آگے کیا ہونا چاہیے آپ کے خواہد میں ملک چلے گا آپ نے کوئی سٹاک میں بیسے پسے لگائیں ہیں میرے پاس سہین ہی پیسے اور میں بیسے بھی سٹاک مارکٹ کا آدمی نہیں ہوں میرے لیے میں تو سپرمیشہ مارکٹ سمجھتا ہوں آہ لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو تائی آپ کہلیں میری ملائکی کہلیں لیکن آہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ سے جو امیدیں لگائیں نہیں تھی بشرا بیگم کے ہرا کری کے بعد اب وہ بھی نہیں ہو سکتا جو سعودی ریبیا کے اوپر انہوں نے کر دیا اب تو طریقین صاحب کو ڈانلڈ ٹرمپ سے اگر امید بھی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہوئی آئی اگری اس لیے تو آپ کو پی ٹی آئی یو ایسے اور اوورسیز پی ٹی آئی والے بشرا بی بی کے خلاف بولتے نظر آئے ہیں ہم آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی یو ایسے ہے سلمان ہیں عادل راجہ ہیں یہ سب کیوں بشرا بی بی کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو بتائیں کہ یہ جو اس نے کیا ہے اس کے نتیجے میں ٹرمپ والا سارا اپیشوڑ ختم ہو جائے گا کیونکہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ تو one and the same thing ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ اسی دن ختم ہو گئے تھے جب عرب سربراہی جلاس میں پاکستان کو بلایا گیا پھر فلسطین کے حوالے سے عرب سربراہی جلاس ہوا جس میں کوئی نون عرب ملک نہیں تھا نہ ترکی تھا نہ ایران تھا نہ انڈونیشیا تھا نہ ملیشیا تھا پاکستان کو بلایا گیا specially پاکستان بھی نون عرب ہے اس سے پہلے آسم منیر بھی گئے تو پاکستان کا آگے پیلسٹائن میں کوئی پیس کیپنگ فورس بنانے میں رول ہے عربوں کے ساتھ جو رول وہ ترکی کو دینے کو تیار نہیں ملیشیا انڈونیشیا کو دینے کو تیار نہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہے آسم منیر بھی اسی دیے سعودی عرب گئے تو میرے خواہد میں ایم بی ایس اور پاکستان مل کر ایک براڈر ایجنڈے پہ آج کل کام کر رہے ہیں جو اگلے میں جو ٹرم کے صدر بننے کے بعد آنویل ہوگا میرے خواہد میں وہ سنس کر رہی ہے پی ٹی آئی یو ایس سے کہ واقعی اس کے نتیجے میں ہماری ٹرم سے جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی کیونکہ گریٹر گیم میں پاکستان کی اسٹیپلشپنڈ ان ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بشرا کسے عمران نے کرایا ہے تو عمران کو سنس ہو گیا یا کہ جی یہ جو بحمد بن سلمان ہے یہ ٹرم کو مینیز کر رہا ہے آسم منیر کے لیے لیکن جو اوبرسیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لاکھوں ڈالر ٹرم پہ لگائیں ہیں وہ سارے ضائع ہو جائے اب یہ بتائیں کہ ریشیا یوکرین کہاں تک جائے گا انٹرکانٹرنٹل بلسٹک مزائل فائر ہو گیا بہت آگے نکل گئی بات ہے یہ لیکن میرے خواہل میں ٹرم کے آنے کے بعد پوٹن کی شرائط پر صلاح ہو جائے گی تب تک کیا ہوگا دیکھیں یہ جو بائیڈن گورنمنٹ ہے یہ چاہ رہی ہے کہ یہ اتنی لڑائی کو بڑھا جائے کہ ٹرم کے لیے آ کر صلاح کرانا ممکن نہ رہے اسی لیے جو یوکرین کو چھے بلین ڈالر دینے ہے وہ بائیڈن چاہ رہا ہے کہ جانے سے پہلے وہ دے جائے تاکہ یوکرین کے پاس سال دو سال لڑنے کے پیسے ہوں اور اگر ٹرم پیسے روکے بھی تو ہم چھے بلین ڈالر اکٹھے دے گئے ہوں اور کوئی یورپ پہ اور اس پہ ایفیکٹ نہ آئے پیسہ موجود ہو چیزیں موجود ہوں آپ کو پتہ سکس بلین ڈالر کی ایٹ کا ایک بل جو ہے وہ آج کل تھرو کرا رہے ہیں تو میرے خواہل میں اس وقت وہاں یہ لڑائی ہے کہ ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی اتنی بڑھا جائیں کہ ٹرم کو آ کر سلا کا چانس جو ہے وہ لیٹ ہو اور ٹرمپ بغیرہ چاہتے ہیں کہ سلا ہم نے کرانی ہے چاہے پوٹن کی شرائط پہ ہو جائے اور وہ پوٹن جو چاہے اس پہ ہو جائے لہذا آج کل پوٹن اگریسیو ہو ہے پوٹن کو یہ لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی علاقے لے لے گا وہ اس سلا میں پھر اس کے پاس ہی رہ جائیں گے امریکن شرائط کے مطابق لہذا پور جو ریشن ہیں وہ آج کل انویجن زیادہ کریں گے اگریسیو زیادہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ آجے گا تو سلا اس شرط پہ ہوگی کہ جو جہاں ہے وہاں تک رہ دیں جو ایک نارمل سلا کا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی پوٹن سر علاقے واپس تو نہیں لے سکتا اسی طرح پیلسٹائن میں بھی وہ یہی ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہوگا اور محمد بن سلمان ایک پیس کیپنگ فورس غزہ میں لانا چلائیں گے اور وہ غزہ میں وہ آمن کر دیں گے سیز فائر کر دیں گے ادھر ادھر لڑتے رہیں گے تو کہے گا دیکھیں میں نے غزہ میں لڑائی ختم کرا دی اور وہ ریہیبلیٹیشن اور غزہ کیا ایک فانڈر اب بنائیں گے اور پیس کیپنگ فورس بنائیں گے کچھ ایسا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دو تین چیزوں پہ آج کل کام ہو رہا ہے چلیں مضامل صاحب چلتے میں آپ سے صرف ایک سوال پہ پوچھتوں آپ جیل میں ہے کہ اڈیالہ جیل کا ایک حصہ جو ہے اس کو تھانے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جیل سے جی وہ پانچ دن کے جسمانی ریمانٹ پر ہے نا تو جسمانی ریمانٹ میں آپ کو تھانے میں رہنا ہوتا ہے تو اب یہاں اس کے دو ہی راستے تھے یہاں وہ ان کو اڈیالہ سے تھانے میں شفٹ کیا جاتا تو گورنمنٹ نے ایزی سمجھا کہ ان کو تھانے میں رہنا ہے تو وہ تھانہ اس کو جیل کے کسے کو ڈیکلیئر کر کے ان کو وہ ان کے ریمانٹ جو جسمانی ریمانٹ کا پیریڈ ہے وہ کٹا رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہوگی نا تانے کے اندر جیل مینئول کا اطلاق نہیں ہوتا تب ان کو مرگیاں نہیں مل رہی انڈے نہیں مل رہے ان کو اپنا تھانے والا کھانا مل رہا ہے ان کو ماشکی دال لیکن اگر آپ تھانے دار کو پیسے لگاتے ہیں تو پھر زیادہ اچھا کھانا بھی مل جاتا ہے تھانے لیکن یہ تھانے دار پیسے نہیں کھا رہا نا وہاں پہ یہ سمجھ ہیں وہاں پہ اس کی ناڑیوی ہے وہ تک بھوٹ رہے کے دی وجہ کر کے تھانہ کیوں بڑھ گئے میں اہش کر رہے ہیں مزامل سورور تینکیو ویرمیٹ فور بینگ ویڈ آس آپ لوگ اپنی ناڑی دیجئے گا اس پر کومنٹ دیجئے گا اس کو شیئر کریے گا انٹیو دنیکس انگ اللہ حافظ موسیقی